اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں اس کا نام ہے فجیتا پاستا بہت ہی فیمس اینڈ پاپولر پاستا ہے اور بچوں کی عطو بہت ہی پسندیدہ ہے تو آج جناب اس کو آپ گھر پہ بنائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور انجوائے کریں گے اس کو تو جناب اس کے لیے میں نے ایک سو پچاس گرام یہ بیل پاستا لیا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو تھوڑی سی قصر رکھ کے آپ نے بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے تین سو گرام کے قریب لمبی سٹرپس میں کٹی ہوئی یہ دیکھئے چکن لی ہے یہ ہے اور اس چکن کو اب ہم تھوڑا سا ملینٹ کرتے ہیں اس کے لیے جناب میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے لیمن جوس یہ جائے گا اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون جائے گی کرشٹ یہ بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون یہ جائے گا سالٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں مکس یہ مکس کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ لیجئے ٹھیک ہے تو مکس دیں جناب پانچ منٹ کے بعد لیجئے جناب اب ہم نے کڑا ہی رکھ لیا ہے دو ٹیبل سپون آپ نے اولیب آئل ویچیٹیبل آئل جو آپ کو پسند ہے یا جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے مرینٹ کیا تھا چکن اور اس کو ہم اس کے بعدیں گے ملتا ہی دیکھا کمیتر ملتا ہی دیکھا موسیقا 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 ڈنگی ہوگا ہمارا سکن ڈیسل دونے نکھنا بھی کمیس سے ڈکا دیں 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 کچھ میں نے گرین حنیم لیا ہے اور کچھ میں نے پلین جیار دیا ہے اس لائٹ میں کچھ دیا ہے اور اس کو بھی ممکہ کر دیا ہے اور یہ ایک دیور سکم پریش کا دیا ہے جو میں نے چاپ دیا ہے اس کے مرے ٹال دیا ہے ہماری سبزیاں فرائی ہو رہی ہیں تو ہم اس کا ایک مسالہ بھی بناتے ہیں یہ پیپریکا ہے یہ جائے گی ایک ٹی سپون ہای ٹی سپون جائے گا اس میں نمک اور ہای ٹی سپون جائے گا اس میں گارلک پاوڈر اور اسی طرح بلیک پیپر جائے گی ہای ٹی سپون اور زیرا پاوڈر بھونہ ہوا زیرا پاوڈر جو ہوتا ہے جیسے ہم بھون لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پیس لیتے ہیں تو یہ مسالہ ہو گیا جی ہمارا تیار اب اس میں ہای مسالہ ہم ابھی اسی سبزی میں ڈال دیں گے جو ہم نے بیل پیپر پیاز اور جو ہم نے یہ بنایا ہے اس کا اور آدھی جو ہے وہ ہم چکن میں ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جی جو دیکھنے کی طرح اچھا سا یہ دیکھنے ہیں پھرائے اور اب ہم اس میں ہاف مسالہ جائے میں ایک ٹی سپون بھرکے اس میں ایٹ کرتوں گی تاکہ اس کی اچھی سی کوٹین ہو جائے گی مسالے کی ریٹیبل کا اس میں شامل کر دی ہیں اس کو مسالے کو اس کے بعد میں اس کو بھی اب اس پیریٹ میں نکال لیتے ہیں یہ میں نے نکال لیتے ہیں جی اپنی ویجیٹیبلز اب میں تھوڑا سا آئل ڈال کے ایک ٹیماتو کو میں نے چوب کیا ہے اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے ہوگی گھر بھرکہ یہ طور دیکھنے کا ڈال کرانکہ اس سے دو منٹ لگیں گے کہ زیادہ سائنے لگے گا اور اب ہم اس میں اس چکن کو ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے ہم نے تیار کیا ہوا تھا چھوٹا نسل کر لکھیں اور اس میں جو مسالہ بننایا تھا اور ہم نے بچایا تھا تو یہ سارے کا کار مسالہ اس میں اکتے ہیں اچھا کلر آگے گی اس مطالعے میں جو مزید جلدی جائے گی چکن ہماری چونکہ آپ کو معلوم ہے چکن تو بہت جلدی جلدی جلد ہے اور چکس میں کٹا ہوا چکن لے بہت جلدی جلدہ اور چکن ایڈ رہی در محمتی چہزید мясو گلہ کوئی ہم نے اچھی طرح سے منا لیتا ہے اس کو مس نے اس کرو دوسرے کو آپ کچھ زیادہ دوں گا اسے قلقہ جلد گیا آپ نے جو 10 گرم کا پہرسٹا تھا کر میں کھیں کیلیں ضرب سید ہے پچھے کریں پچھے پہچگے اچھے سے ہمیں اسے مکس کریں گے واہ دیکھیں کہ ہمیں کمیشنہوں کلرز کا کیا کمیشنہوں واہ یلو، برین، برک، رائٹ مالکس پرانچہ آپ میں اسے مکس کرنا ہے میں دیکھیں بہت اچھا سا مکس ہو گئے اور میں اس کے اندر خواب پر اعلی سے زیادہ جو نا 3-4 cup سندے کہ میں اسے نہیں کریں گا یہ جا رہا ہے کریم مکس کریں ہرکا کریں اور ایک کپ جو ہے وہ اس میں بلو چاہتے ہیں کوراکورا کرتے دار لیجی مکس کرتے جائیں اور دامتے جائیں تک کہ کریم اور بل جو ہے اچھا سا مکس ہو گئے یہ دیکھیں اور اس کو ڈرائی نہیں رکھنا آپ میں آپ نے اس کو سوسی رکھنا ہے کیونکہ اس پاسٹے ہمیشہ سوسی اچھے رکھتے ہیں ڈرائی ہو جائیں تو ان میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا پھر یہ دیکھیں یہ گیا جی ہمارا پورا کپ دول کا آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے چیڈر چیز اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ یہ جناس بہت ہی اچھا مکس ہو گیا ہے سوسی بھی ہے اب ہم اس کے آخر میں ڈالنے جا رہے ہیں چیڈر چیز چاہر ٹیبل سپون آپ ڈال دیجئے جتنے آپ کو پسند ہو چھے ڈال دیجئے اتنا ہی ٹیسٹ اور اچھا آ جائے گا تو یہ اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ آپ دیکھیں کتنا مزے کا بن گیا یہ یہ دیکھیں یہ یہ مکس ہو جائے گا گرم ہے ظاہرہ اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آخر میں میں اس میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈال لیں اب وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ بہت اچھی لکھ دے گا دیکھیں بس اس سے زیادہ آپ نے اس کو ڈرائی نہیں ہونے جائے یہ لیجئے جو بناب میں نے پاستہ کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سوسی بھی ہے اور بہت مزے کا بھی ہے تمام سبزیاں جو ہیں ان کا کلر جو ہے وہ ریٹین ہے اور ایسے ہی رکھنا ہے بہت زیادہ سبزیوں کو آپ نے فرائی نہیں کرنا بس جتنا ٹائم ہم نے لگایا بس آپ نے اتنا ہی لگانا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو شیئر کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور آپ خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے انجوائے کریں چکن فجیتہ پاستہ کو انشاءاللہ تعالی میں پھر ملوں گے آپ کو کسی نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ